اشتركوا في القناة وقال تعالی حضرین اگرامی اس سے پہلے کہ دروس مہمہ کے درس میں ہم لوگ ارکان اسلام کے تین ارکان پر گفتگو کر چکے ہیں دو باقی ہیں ایک روزہ اور ایک حج اس سلسلے میں انتہائی اختصار کے ساتھ شیخ عبدالرزاق نے علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے جن ارکان کا مختصر سا ذکر کیا اس کی تشریح کرتے ہوئے محض ان کے فضیلت اور اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا کہ تیسرا یا چوتھا رکن جو ہے وہ سیام ہے جس کو ہم روزہ کہتے ہیں یہ روزہ فرض بھی ہوتا ہے اور نفلی بھی ارکان ایمان میں ہم لوگ فرائز کی بات کر رہے ہیں رکن دین کی بات کر رہے ہیں رکن اسلام کی بات کر رہے ہیں اس اعتبار سے اس سے مراد وہی روزہ ہے جو ماہ رمضان میں اہل ایمان پر فرض کیا گیا ہے شنانچہ شیخ نے کہا کہ رمضان ایک عظیم اور برکت والا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض کیا کہ پورا مہینہ اہل ایمان و اسلام روزہ رکھیں اور ارشاد فرمایا یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُوا کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے لکھا گیا ہے یعنی فرض کیا گیا ہے کیسے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا روزے کی تعریف اس کے احکام و مسائل یہ ہم رمضان کی مناسبت سے ہر سال اس کے دروس میں اور خطبوں میں سنتے ہیں یہاں اس کی تفصیل کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہے ساما یسو ممانے رک جانا روزے کی حالت میں ظاہری طور سے کھانے پینے جمع سے رکنے کا نام ہے اور معنوی طور سے وہ ساری چیزیں جو ایک مسلمان کے لیے گناہ کا درجہ رکھتی ہیں چھوٹے ہوں بڑے ہوں ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو رکنا صبح تلو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ روزے کی استلاحی کا استلاحی مانا میں نے بیان کیا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا اس سے معلوم ہوا قرآن کی اس آیت سے کہ روزہ ہم پر فرض ہے ایمان والوں پر فرض ہے کیسے جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر امت میں روزہ فرض تھا اسی سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کی انسانوں کو ہمیشہ ہر دور میں ضرورت رہی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات حکیم احکم الحاکمین ارحم الرحمن ہے اور اس نے اپنے بندوں کو وہی احکامات دیئے جو ان کے لئے فائدے مند ہیں اور ان کو نقصانات سے بچانے والے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں بھی آخرت میں بھی فائدے مند ہیں نقصان سے بچانے والے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اللہ رب العالمین نے ہر قوم پر روزہ فرض کیا بعض جزوی احکامات میں فرق ہو لیکن روزے کی کچھ نہ کچھ شکل ہر جگہ موجود رہی تو تم کو روزہ اس طرح فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا کیوں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تا کہ تم متقی بن جاؤ تا کہ تم بچ جاؤ میں اس کی تشریع کروں اس کی بجائے شیخ عبدالعزا کی عبارت پیش کرتا ہوں وہ کہتے ہیں فَسِّيَامُ تَحْقِيقٌ لِتَقُوَ اللَّهُ چنانچہ روزہ اللہ سے ڈرنے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تکمیل ہے اسے پورا کرتا ہے متحقق اور مضبوط کرتا ہے وَتَخْلِيصٌ لِنَفْسِ مِنْ رُعُونَاتِهَا وَتَتَبُّعِهَا لِمَلَزَّاتِهَا وَشَهْوَاتِهَا اور روزہ نفس کو پاک صاف بناتا ہے کن چیزوں سے اس کی رعونتوں سے اور شہوت و لذت کی چاہتوں سے خواہشات نفس کی بنیاد پر انسان جب بے لگام ہوتا ہے تو ہر قسم کے گناہ کیے جاتا ہے گویا روزہ انسان کی خواہشات کو لگام دینے کا ایک انتہائی موثیر ذریعہ ہے اس سے پہلے کہ درس میں میں نے ایک بات کہی تھی وہ ذہن نشن رکھنا چاہئے کہ جو ارکان ایمان و اسلام ہیں ان پر آپ غور کریں گے تو یہ جہاں بنیادی طور سے اللہ کی عبادت اور اللہ رب العالم اللہ رب العالمین کی معرفت و یقین اور اس کے حضور کا خیال رکھنے ایمان کو بھی جڑ رہا ہوں ساتھ میں اس پر مشتمل ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سارے زیلی زمنی فروعی فوائد بھی ہیں اور ان فوائد پر اگر ہم نگاہ ڈالیں تو انسان کی پوری زندگی پر یہ فرائض و ارکان اثر انداز ہوتے ہیں پانچ ارکان جو ہے نا یہ پانچ ارکان اس پر دین کی بنیاد کھڑی ہے ہمارے یہاں لوگ سمجھتے نہیں ہیں کمیلمی اور نادانی میں یہ کہتے ہیں جب ان پر زور دیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے نماز پر کیوں زور دے رہا ہے تحارت کے مسائل پر کیوں زور دے رہا ہے بہت سارے مسائل ہیں مسلمانوں کے تو جو مسلمانوں کے اعتبار سے علمی اعتبار سے محنت کر لی اور ان کو کما حق ہو اختیار کر لیا تو یہ پانچ چیزیں مسلمانوں کی زندگی کے ہر پہلو ہر گوشے کو احقہ اعاطہ کریں گے اور ہر گوشے میں جو ہے اصلاح اور بہتری پیدا کریں گے یہ گیارنٹی ہے اب جیسے یہ روزے کا ایک فائدہ بتا ہے تقویہ اختیار تقویہ پیدا کرتا ہے تقویہ کے فوائد آپ قرآن میں حدیث میں دیکھیں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں متقی پرحزگار لو انہا للمتقین مفازا حدائق وعنابا وقواعب اطرابا کہ متقیوں کے لئے کامیابی ہے باغات ہیں انگور ہیں ہم عمر نوخیز لڑکیاں ہیں چند کی اسی طرح انہا للمتقین فی ظلال معیون متقی لوگ سائے میں اور چشموں میں ہوں گے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو تقویہ اختیار کرے گا تو اگر لو اگر بستی والے لوگ جن کو ہلاک کیا گیا اگر وہ کفر و تغیان سرکشی کی بجائے ایمان اور تقویہ اختیار کرتے تو آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ہم کھول دیتے یہ میں نے دو تین مثالیں دی آپ قرآن میں تطبو کیجئے تو بیسیوں آیتیں جمع ہوگی جس سے یہ معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ آپ تقویہ اختیار کیجئے اللہ آپ کو روزی دے گا تقویہ اختیار کیجئے آپ کو مدد کرے گا تقویہ اختیار کیجئے آپ کو پریشانی مصیبت دکت الجھنوں سے باہر نکالے جو اللہ کا تقویہ اختیار کرے گا اللہ اس کے لئے ہر مصیبت سے نکلنے کی راہ پیدا کرے گا اور ایسے راستے سے روزی عطا فرمائے گا جو وہ سوچ نہیں سکتا گمان نہیں کر سکتا تو آپ غور کیجئے کہ یہ روزہ یہ فرائض ہماری زندگی کے مسائل کو حل کرتے ہیں اگر صحیح معنوں میں ہم اس کی معنویت مقصدیت اور اس کے فوائد پر نگاہ ڈالیں حقیقت میں اس کا بنیادی مقصد عبادت ہے ہاں میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ بعض دانشوروں نے مرانا بلالہ موضوع دیجئے سے ان عبادات کو ان بنیادوں کو ذریعہ بنا دیا حکومت بنانے کے لئے یا پھر اس کو کہا کہ یہ فوجی ٹریننگ کی طرح ہے ہرگز نہیں یہ وسیلہ نہیں ہے یہ مقصود ہے مقصود ہے اللہ کی عبادت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ انسانوں کو جنوں انس کو پیدا کیا گیا اللہ کی عبادت کے لئے یہ پانچ ارکان ایمان اللہ کے اسی بنیادی مقصد سے سے ہم کو جوڑتے ہیں اور پھر زیلی اور زمنی طور پر بہت سارے فوائد بھی اپنے اندر لیے ہوتے ہیں لیکن اگر ان فوائد کو کوئی یہ سوچے کہ روزے سے فلا بیماری اچھی ہوتی ہے اس لئے میں روزہ رکھ رہا ہوں نماز سے جو ہے وہ اچھی ورزی سے ہو جاتی ہے اس لئے نماز پڑھ رہا ہوں اگر اس کا مقصود یہ بن جائے تو پھر یہ عبادت عبادت نہیں رہے گی یہ فیض یا جو ہے فیضان اپنا نہیں پہ پہنچائے گی یہ یاد رکھنا چاہیے اور آج کل ہمارے ہاں ترغیب دینے کے لیے اس کی حقیقت مقصدیت کو نظر انداز کر کے لوگ دنیا کے فوائد پر زیادہ زور دیتے ہیں اور یہ نہیں کہتا کہ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ بلکہ بیان کیا جا سکتا ہے جو اس کے فوائد ہے لیکن یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے اور مرکوز کرنا چاہیے توجہ کو اس بات پر کہ یہ الاصل میں اللہ کی عبادت ہے بندے کو اللہ سے جوڑنے والے آمال ہیں بندگی کا اظہار ہے اللہ کے حکم کی تعمیل وما خلقت الجن نوال انساء اللہ علیہ عبدون کی تعبیر کا ایک حصہ ہے چنان سے شیخ نے کہا کہ یہ روزہ انسان کے تقویے کو مضبوط اور مکمل بناتا ہے نفس کو اس کی رعونتوں سے اور نفس جو لذتوں اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑا رہتا ہے اس کی اس گندگی سے صاف کرتا ہے لیکن نہیں کیوں اس وجہ سے کہ یہ نفس کو اس چیز پر صبر کا عادی بناتا ہے اس کی مشکراتا ہے عادی بناتا ہے جو انسان کی خواہشات چاہتی ہیں اور اس میں اس کو مزا آتا ہے چاہے وہ گناہ ہو نافرمانی کے کام ہو دنیا داری مادہ پرستی لذت کوشی ان چیزوں کی طرف جو نفس مائل ہوتا ہے روزہ ان پر کنٹرول دیتا ہے انسان کو تاکہ انسان جو ہے اپنے نفسانی خواہشات کو دبا کر فرشتگی اور ملکوتیت کو غالب بنائے اپنے اندر نیکی کے جذبے کو برائی کے جذبے پر غالب بنا لے روزہ روزے سے زیادہ اس سلسلے میں کوئی اور چیز معصر نہیں ہے چنانچہ شیخ نے کہا کہ جب نفس روزے کے ذریعے سے نفس کو اس کی بھرپور مشک حاصل ہو جاتی ہے مشک حاصل ہو جاتی ہے یعنی اپنے آپ کو لذتوں سے روکنے میں وہ اپنے اندر جو ہے ایک جذبہ اور دعیہ مضبوط بنا لیتا ہے تو حرام چیزوں کا چھوڑ دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے شیخ نے کہا ہانا علیہ ترک المحارم ان نفوذ کو جو روزے کے روزے کا سبق لے لیتے ہیں ایک مہینے کی تربیت حاصل کر لیتے ہیں ٹریننگ مل جاتی ہے ان کو تو ان کے لیے اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جانا آسان ہو جاتا ہے یہ آسان نہیں ہے لیکن روزہ آسان بناتا ہے ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں پھر بھی ان کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ وہ سودی لیندین چھوڑ دے ہوئے وہ لوگوں کا گسب کیا ہوا حق ان کو ادا کر دے ہوئے وہ حرام کھوری حرام کھاری کے جو آمال کرتے ہیں رمضان کے علاوہ میں اس سے باز آ جائے رمضان کے بعد ایسا شاز و نادر ہی ہوتا ہوگا یا ہوتا ہے کیوں اس سے پتا چلتا ہے کہ روزے کی مقصدیت معنویت اور اس میں اخلاص اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اعتبار نہیں ہے لہٰذا رکان اسلام کے عامال کو یا چیزوں کو ہمیں صحیح ڈھنگ سے سمجھ کر صحیح انداز میں ادا کرنے کی خود کوشش کرنی چاہیے اور اپنے گھروں میں گرد و پیش میں اس کی تلقین کرنی چاہیے یہ بہت ضروری ہے بہت لمبی چوڑی محنت کرنے کی مسلمانوں کو ہم آپ کو ہم کو اور آپ کو عامی ملی گھریلو مسائل کے حل کرنے کے لئے بہت زیادہ تلاش و دشتجو کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے سامنے ہمارا نسخہ کیمیا موجود ہے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و شریعت کے نام پر جو صاف سترا خالص دین دیا ہے نا ہم اگر صرف اسی پر محنت کرنے میں کما حق کو ہو تو ہمارے دنگی کے مسائل آسانی سے حل ہو سکتے ہیں چنانچہ شیخ نے کہا کہ جب روزے کے ذریعے سے انسان کو تمرن صبر پر صبر کا مضبوط بنا لیتا ہے اس کی مشکہ حاصل کر لیتا ہے تو اس کے لئے جو ہے اللہ کی حرام کیوی محارمِ الٰہی کو ترک کرنا آسان ہوتا ہے اور محارم اور حرام کیوی چیزوں کو چھوڑے بغیر آدمی متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتا یہ نوٹ کرنا چاہیے آج درو دیوار پر ہمارے یہاں دین کے نام پر فضائل بیان کیے جاتے ہیں بہت سارے لوگ عادی ہیں کہ ہم تسکیہ نفس کر رہے ہیں ذکر واسکار کر رہے ہیں فلان ورد اور فلان وظیفہ کر لیں تو اتنے سال کے گناہ محب ہو جاتے ہیں اتنے فرشتے ہمارے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں قیامت تک اور وغیرہ وغیرہ صحیح ہو یا غلط ابھی جانے دیجئے اگر آپ صرف فضائل پر عمل کر کے ذکر واسکار کر رہے ہیں نوافل کا احتمام کر رہے ہیں کھانے کے عداب پر محنت کر رہے ہیں اور تحجد پڑھ لیتے ہیں عوابین اور چاش کی نماز پڑھ لیتے ہیں کچھ اور نوافل کا احتمام کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ حرام کو ترک نہیں کرتے اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے کھانے پینے میں اخلاق و کردار میں والدین کے معاملات میں بھائی بہن اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں ان کا حق مارنے سے جو منع کیا ہے جھوٹ غیبہ چغلی اور ایسے دوسری برائیاں جو کھلے طور سے کبیرہ گناہوں کی فیرس میں آتی ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے اب ان سب سے بڑھ کر بیدت ہے اس سے بڑھ کر بیدت مکفرہ یعنی شرکیہ اور کفریہ بیدات ہے اگر کوئی شخص ان چیزوں کو چھوڑتا نہیں ہے تو اس کا لکھ لیجئے اسے بیان کیجئے اس کی آج امت کے بہت بڑے طبقوں میں تعلیم دینے کی شدید ضرورت ہے جو سننے کو تیار نہیں ہے اگر ان کے کان میں ہماری آواز سلی جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں گالیاں دیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کی اختلاف ہے جی نہیں یہ قرآن و حدیث کی صاف ستری بیداغ بغیر مختلف واضح تعلیم ہے کہ اگر آپ کے پاس شیرک ہوگا تو آپ کے سارے عمل برباد اگر آپ نے بیدت کیا تو حوز کوسر پر جامع کوسر نہیں پلائیں گے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم بغا دیا جائے گا آپ کو وہاں سے بیدت کریں گے کتنے بھی فضائل پر عمل کر رہے ہیں اور ان فضائل میں بہت سارے چیزیں بیدت ہی ہیں بیدت نیکیوں میں ہی ہوتی ہے عبادات ذکر اثکار عامال صالحہ کے نام پر آتی ہیں چوری ڈکائتی زینہ میں بیدت نہیں ہوتی وہاں تو آلڈی کھلا کھلا معاملہ ہے بیدت دین کی شکل میں آنے والی نیکیاں ہیں نیکیوں کی شکل میں آنے والی برائیاں ہیں غلط کہہ دیا میں نے نیکیوں کی شکل میں آنے والی دین کی شکل میں آنے والی ایسی چیزیں ہیں جس کا دین سے تعلق نہیں ہے قرآن و حدیث اور صحابہ اکرام سے یہ چیز ثابت نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کہہ رہا تھا کہ حرام کی ہوئی چیز اللہ اور رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوڑے بغیر آدمی متقی نہیں ہو سکتا تو اس جمنہ میں میں کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے بعض اور نیکیاں کرتا ہے ذکر و اسکار کر رہا ہے لیکن دوسروں کا مال ہڑپ کر رہا ہے سودی لین دین کر رہا ہے خیانتیں کر رہا ہے چوری کا یا اور دوسرے انداز میں جو ہے پیسے حاصل کر رہا ہے تو کیا وہ متقی بھرہزگار ہوگا کیا وہ متقی بھرہزگار ہوگا اب ہمارے یہاں تو کچھ لوگوں نے اس طرح کے عقیدے بھی بنا لیا ہے کہ فلاں بزرگ بہت پہنچے ہوئے ہو گئے وہ جو چلتے چلتے تصوف اور طریقت کے راستے پر آگے بڑھتے بڑھتے ملے آلہ میں جا کے مل گئے اللہ رب العالمین مزم ہو گئے اب ان پر شریعت ساکیت ہو گئی پتہ نہیں کہاں سے یہ گمراہیاں لاتے ہیں اور پھر اس کو اس طرح سے اختیار کر لیتے ہیں کہ صحیح سچی بات دلیلوں کو دیکھ کر بھی قبول نہیں کرتے سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کبھی ترک نہیں کے ہوش حواص میں آپ آخری وقت میں بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں ہوش میں آ رہے ہیں چار مرتبہ ایک مرتبہ ہے آپ وفات سے ایک دو دن تین دن پہلے نماز کے لیے اٹھنا چاہ رہے ہیں بے ہوش ہو گئے ہوش میں آ کے غسل کیا پھر نماز کے لیے اٹھنا چاہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز ساکت نہیں ہوئی اور یہ کون سے بزرگ ہیں کیا ان کا درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہے اگر آپ ان گمراہ اور بزرگان دین کی عقیدت میں فریفتہ اور ان دجالوں کے دجل میں مبتلا شخصوں سے یہ بات جب کہیں گے کہ اللہ کے نبی پر تو ساکت نہیں ہوئی ان پر ہو گئی تو ان کے ہاں جواب یہ ہوگا کہ وہ الگ ہے وہ ظاہری چیز ہے اور یہ باطنی چیز ہے اور اس میں جب آگے بڑھتے ہیں تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جو آپ عمل کر رہے ہیں نا قرآن حدیث کے ظاہر پر یہ چھلکہ ہے ہمارے پر مغزہ گودہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجُونَ کتنی بڑی جسارت ہے ہاں اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالنے کے بعد جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کا مزاق اور نبی کریم صلی اللہ ہے وہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر پر عمل کر رہے ہیں ہم ظاہر پر عمل کر رہے ہیں قرآن و حدیث پر اور آپ باطن اور گودہ ہے آپ کے پاس مطلب آپ کا درجہ رسول کی شریعت اور دین و عمل سے زیادہ افضل ہے کفر ہو سکتا ہے یا اور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس قسم کی باتیں کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس سے بڑھ کر گستاخی کیا ہوگی کہ آپ کے عمل کو آپ گھٹیا اور حکمتر سمجھ رہے ہو اور بزرگان کے بیدتی عمل کو ان سے ابتر بہتر سمجھ رہے ہو آلہ افضل مان رہے ہو کون سمجھائے بس اللہ رب العالمین کی توفیق سے اگر کوئی محروم ہو گئے تو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت نہیں دے سکتی اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے لوگوں کو دعا بانگنی چاہیے اور دین کے سلسلے میں سنجیدہ ہو کر غور کرنا چاہیے افراد کو دیکھ کر لوگوں کے جھوٹے سچی حکایتیں سن کر کسی کے پیچھے چلنا یہ دین و شریعت نہیں ہے دین و شریعت یہ ہے کہ اللہ نے جو اتارا رسول نے جو بتایا اسے مانا جائے اور اسی کو اسی پر ہدایت کی گیارنٹی ہے دنیا کے فتنوں سے بچنے کی گیارنٹی ہے اللہ کی رحمت نسرت اور حفاظت کی گیارنٹی ہے جنت میں جانے کی گیارنٹی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے سلسلے میں سیریس اور سنجیدہ نہیں ہیں آپ کو جہنم سے ڈرنے ہی لگتا اگر لگتا ہے تو یہ دین کے ان بنیادوں کو سمجھیں اللہ رب العالمین یہاں شیخ نے بڑا پیارا جملہ یہ کہا جو میں جس کی تشریح میں ادھر چلا گیا کہ اللہ رب العالمین کے حرام کیوی چیزوں کو ترک کیے بغیر تقوی انسان کے اندر نہیں آ سکتا اور ہمارے یہاں آج لوگوں نے ایسا دین بنا لیا کہ جھوٹی سچی روایتوں اور فضائل پر عمل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں ہم نے ریزرویشن کر لیا اب کسی کا حق مار لیا بہن کا حق کھا لیا وراثت کی تقسیم نہیں کی یا چھوٹ بیاج کا لیندین کر رہا ہے ساپ معاف ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ فرشتے تو مغفرت کی دعا کری رہے ہیں اور فاللہ جس ذکر کر لو تو اتنے سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ہم نے تو ابھی تھوڑی سال پائے ہیں ہاں سو سال کئی کئی سو سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں ہماری عمر ہی ساٹھ سال کی ہے ہم اتنا گناہ کری نہیں پائیں گے جتہ اللہ معاف کر رہا ہے یہ تاثر دیا گیا ہے ہاں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ایک غلول کرنے والے ایک شخص کو جو مسلمانوں کی جنگ میں شہید ہوئے مسلمان اللہ کی رسول نے کہا کہ وہ جانم میں جا گئے سے کہ انہوں نے ایک چوری کی تھی جہاد میں ہیں جنگ میں جان گوائی ہے قرض ہے تو روح معلق رہتی ہے اللہ کی رسول ظلم کو فرمان ہے صحابہ کے بارے میں کہا صحابہ اکرام جو اللہ کی رسول ظلم کی ہی زبان مبارک سے صداقت سے بارہا جنت کی بشارتیں سن چکے تھے وہ صحابہ بھی روتے تھے کہ ہم سے کوئی خطا ہو گئے اور اللہ نے پکڑ لیا پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے سیدنا عمر حضرت عبقر صدیق حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہ وعن عمر دوگر صحابہ کے حال پڑھئے یہاں گولی دے دی گئی فریب کی دجل کی یہ دجالیت ہے کہ آپ نے فنا ذکر پر عمل کر لیا فنا فضیلت پر عمل کر لیا تو اب کچھ بھی کر لو بیڑا پار ہو جائے گا ماف ہو جاؤ گے اور اس چیز نے انسانوں کو لوگوں کو مسلمانوں کے اسلام اور دین کے نام پر اتنا جری بنا دیا کہ ایک طرف ایک آدمی بڑا دیندار دین کا ٹھیکے دار دائی اور مبلغ بنتا ہے کہ ہم دین کو پھیلارے ہیں اور دوسری طرف اس کے معاملات کو دیکھئے تو اس کے یہاں کسی کے ساتھ جو ہے چوری کر رہا ہے کہیں چوری کر رہا ہے کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے کسی کا حق مار رہا ہے کہیں سودی لیندین کر رہا ہے ہمارا سماج اس کا جیتا جاتا نمونہ ہے آپ کو یہ ایک بات بتا دیجئے چھوٹی سے لے کر بڑی تک کوئی نہیں مانتا میں نے بھی کئی مرتبہ کا ہمارے رہاں راستوں پر چلیے ابھی میں ایک راستے سے گزرا دیکھا آدھے سے زیادہ راستے پر گندگی پھیکی ہوئی ہے سارے لوگ ایڈجس کر کے گھوم کے چل رہے ہیں نہ کوئی بولنے والا ہے نہ کوئی صفائی کرنے والا نہ سمجھانے والا کوئی بات ہو جائے تو الزام دیا جائے گا منتظمہ کو کارپوریشن یہ وہ کارپوریشن نے جو راستہ دیا ہے اس کا آدھا حصہ گندگی سے بھرا ہے آدھے حصے پر آپ نے جو ہے دکانے اور کیا کیا کھڑی کر رکھی ہے اسلام کی رشنی میں کیا ہے یہ اب آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے یہ جرماف ہو جائے گا اس کی فضیلت اپنی جگہ لیکن اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کا حساب و کتاب الگ ہوگا مفلس قیامت کے دن آئے گا اپنی نیکیاں لے کے نماز روزہ فضائل لے کر آئے گا لیکن کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا کسی کی چوری کی ہوگی کسی کی غیبت کی ہوگی مسلم شریف کی حدیث ہے تیرمیزی میں بھی ہے آپ نے بارہ سنی ہے ہر حقدار اپنا حق مانگے گا وہاں دینا اور دیرہم نہیں ہوگا یہی نیکیاں رہے گی فضائل والی اگر سنت پہ ہے تو بیدت ہے تو وہ خود گناہ ہو جائے گا ہاں تو یہ نیکیاں لے کر نماز روزہ کی اس کو دی جائے گی جس کے آپ نے غیبت کی ہے جس کی آپ نے چوری کی ہے حق مارا ہے میں نے ابھی جلدی کہا اور اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں قیامت کے منظر نامے میں قرآن نے کئی جگہ کہا ہے کہ اس دن آدمی اپنے باپ سے بھائی سے بہن سے بیوی بچوں سے بھاگے گا یوم یوم یا فر المر امی ناقی و امہی و ابی و صاحبت ہی و بنی ہاں دل دہل جائے یہ چند جملے قرآن کے جو قیامت کی منظر کشی کی ہے چند جملے بھی پڑھیں تو دل دہل جائے رہا انپے کھڑے ہو جائیں آدمی عشقبار ہو جائے خوف زدہ ہو جائے اور ہوتے تھے صحابہ اگرام ایمان والے لوگ ہم لوگ اب دل سکت ہو گیا اثر نہیں ہوتا بہت بڑا یہ بھی عذاب ہے تو اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا ماں باپ بیٹے شوہر بیوی ایک دوسرے کو کچھ کام نہیں آئیں گے کہ اس دن کوئی نہ اس کسی نہ اس کے کام نہیں آئے گا دوست دوست سے بھاگے گا یہ سب مزامین قرآن میں بار بار سنتے پڑھتے ہیں ہم لوگ ایک نیکی کوئی باپ بیٹے کو بیٹا باپ کو بیوی شوہر کو شوہر بیوی کو ایک نیکی نہیں دیں گے کون دے گا ملے گی نیکیاں دوسروں سے جس نے آپ کی غیبت کی ہے یا آپ نے جس کی غیبت کی ہے آپ اس کو دیں گے دنیا میں انسان غیبت کس کی کرتا ہے ظلم کس پہ کرتا ہے جس سے نفرت کرتا ہے جس کو بورا سمجھتا ہے تو دنیا کا دوسمن وہاں سب سے زیادہ کام والا ثابت ہوگا ابھی میں نے جگہ پڑھا مجھے بڑا اچھا لگا امام بخاری کو استاذ ابن مدینی کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ درنا ہوتا کہ لوگ اللہ کا کی نافرمانی کریں گے تو میں تمنا اور دعا کرتا کہ پورا شہر میری غیبت کرے ہم لوگ چل جاتے ہیں کوئی غیبت کر رہا ہے تو ہم لوگ غصہ ہوتے ہیں چل جاتے ہیں خوش ہونا چاہیے صحیح کہہ رہا ہوں یہ مشکل کام ہے لیکن خوش ہونا چاہیے ابن مدینی کا ایک قول سنیے وہ کہتے ہیں کہ اگر گناہ کا خوف نہیں ہوتا کہ لوگ نافرمانی کریں گے اللہ کی تو میں یہ تمنا کرتا کہ پورا شہر میری غیبت کرے کیوں اس لئے کہ جو لوگ میری غیبت کریں گے قیامت کے در ان کی نیکیاں میرے کام آئے گی اس سے بڑی انسان کے لئے فائدے کی چیز کیا ہوگی کہ وہ نیکیاں ملے جو اس نے کیا ہی نہیں ہے جو نیکی کی نہیں ہے وہ اس کے کھاتے میں آ جائے اور بیٹھے بیٹھائے مل رہی ہے غیبت کر رہے ہیں صحابہ اکرام کی جتنی لوگ برائیاں کر رہے ہیں صحابہ اکرام کے نامائے عمال کو مزید بہتر بنا رہے ہیں تو خیر اللہ رب العالمین شیخ نے کہا کہ روزہ انسان کو تقمتقی بناتا ہے صبر کا جو ہے وہ عادی بناتا ہے اور یہ مادہ جب اس کے اندر مضبوط ہوتا ہے تو اس کی انسانیت شرافت نیکی تقوی اور پرہزگاری کا مادہ انسان کے اندر جو اچھائی برائی دونوں ہیں وہ نیکی کا مادہ غالب آتا ہے اور اس صورت میں وہ اپنی شہوتوں خواہشات نفس اور دوسری لذتوں کی خواہش کو پر قابو اور کنٹرول رکھ کر دائرے میں رہتا ہے اللہ تعالی کی حرام چیزوں کو چھوڑ دینا اس کے لئے آسان ہوتا ہے جسے چھوڑے بغیر انسان متقی پرہزگار نہیں ہو سکتا کتنا بھی تحجد پڑھ لے ہوئے ایک طرف تحجد پڑھ رہا ہے نوافل پڑھ رہا ہے فرائز کے ساتھ لیکن دوسری طرف حرام کاموں کا ارتکاب کر رہا ہے تو متقی نہیں کہلائے گا سنت کی مخالفت کرنے والا متقی نہیں ہوگا اور جو جتنا متقی نہیں ہوگا اتنا اللہ کا ولی نہیں ہوگا اور جو جتنا متقی ہوگا اس کی ولایت اور اللہ کا ولی ہونے کا درجہ اتنا اوچھا ہوگا چنانچہ شیخ آگے کہتے ہیں کہ فَهُوَ جُنَّةٌ لِلْعَبْدِ مِنَ الذِّنُوبِ وَمِنْ سَخَطِ الرَّبِّ عزَّوَجَلْ چنانچہ یہ روزہ بندے کے لئے گناہوں سے ڈھال ہے اور رب کی ناراضگی سے بھی ڈھال ہے آپ اگر روزہ تقوی کے ساتھ رکھتے ہیں اتقائِ سیام روزہ کا جو تقوی اور مقصود ہے اس کو سامنے رکھ کے اس کی معنویت کے ساتھ مقصدیت کے ساتھ اختیار کر لیا تو یہ آپ کو گناہوں سے بھی بچائے گا کیسے کہ اس کے اندر صلاحیت آتی ہے لَاَلْ لَكُمْ تَتَّقُونَ کا دونوں معنی ہے اور آپ کو جہنم سے بھی بچائے گا کیونکہ اللہ کے ناراضگی سے بچائے گا اللہ کی شیخ کہتے ہیں بہت یہ اختیار کے ساتھ کہ اس روزے میں ایسی مسئلہتیں ایسے خیر ایسے خیر اور برکتیں ہیں جو شمار نہیں کی جا سکتی بہت کچھ خیرات اور برکات اس میں موجود ہیں اب ہمارے ہاں لوگ اس کے فائدے گناتے ہیں کینسر کا علاج ہوتا ہے فلا فلا بیماری سے ٹھیک ہوتی ہے اور نفسیاتی طور سے آدمی مضبوط ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور بہت سارے فائدے نفسیاتی جسمانی وغیرہ ہاں کہا کہ اس کے بہت ساری مسئلہتیں دنیا اور آخرت کی موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سال میں ایسا مہینہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر بلکل واضح طور پر فرض کیا ہے کہ اس کا روزہ رکھیں ہاں اور اس سلسلے میں تفصیلی احکامات میں رخصتیں بھی دی گئی ہے کہ مریض ہے کوئی عورت ہے جو مقصود سیان سے دوچار ہے تو وہ بعد میں روزہ رکھیں گے اسی طریقے سے کسی کو عذر شرعی کوئی لاحق ہے مسافر ہے ہاں یہ تفصیلات روزہ کے احکامات کے زمین میں بیان کی جاتی ہیں چنانچہ شیک کہتے ہیں کہ پس جس شخص کو روزہ کی ادائیگی کی توفیق مل گئی کھیک اسی طرح جیسے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ روزہ اس طرح رکھنا چاہیے اس طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق جسے مل گئی تو یہ اس کے لیے پورے سال کا توشہ ہوتا ہے پورے سال کے سال اس کے اثرات ہوں گے چنانچہ وہ ایک مہینہ صرف روزہ رکھتا ہے لیکن اس کے اثرات پورے سال باقی رہتے ہیں اللہ رب العالمین کے اذن سے روزے سے متعلق یہ اتنی باتیں کہی اس کے بعد شیخ نے رکنے خامس کی بات کی حج کی میں چاہوں گا کہ جلدی سے ہو جائے تاکہ آج یہ ارکان خمسہ کی گفتگو مکمل ہو جائے شیخ نے کہا کہ پانچ وعہ رکن جو ہے وہ حج ہے اللہ رب العالمین نے پوری عمر میں ہر مسلمان مرد اور خواتین جو خواتین پر جو طاقت رکھیں اس کی تفصیل اور استطاعت کے شرط کے ساتھ ہے ہر مسلمان پر یہاں پوری عمر میں ایک مرتبہ اس کو فرض کیا ہے اور اگر کوئی شخص استطاعت رکھتے ہوئے ایک سے زائد کرتا ہے تو یہ اس کے لیے تطوع ہے نفل ہے اور عجر سواب کا باعث ہو سکتا باعث ہوگا کما قال جلل وعالا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی فرضیت بیان کرتے ہوئے اور اللہ کے لیے یعنی اللہ کا یہ حق ہے اللہ ناس لوگوں پر یہ جو انداز ہے شیخ عبدالرمان بھی ناصر السادی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حج کے لیے جو انداز اختیار کیا کہ یہ اللہ کے لیے ہے اللہ کا حق ہے لوگوں پر اس میں گویا ایک طریقے سے اس بات کی ترغیب ہے کہ جو شخص آگے استطاعت کی بات ہے جو شخص استطاعت نہیں رکھتا اسے کوشش کرنی چاہیے کہ حج کے لیے راستہ بن جائے استطاعت پیدا کرلوں جیسے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ماشاءاللہ غریب بھی ہوتے ہیں تو حج اور عمرے کے لیے پونجی جمع کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کرتے ہیں کچھ مقصوص رقم مل جائے کہیں سے تو وہ حج کے لیے جو ہے اس کو مختصد کرنے کی کوشش کرتے ہیں زکاعت کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ زکاعت دینے کے لائق نہیں ہیں استطاعت نہیں ہے تو آپ پیسہ جمع کر کے زکاعت دے ہوئے یعنی اس میں یہ ترغیب نہیں دی گئی ہے لیکن حج کے لیے یہ ترغیب موجود ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ اور اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا قصد اور ارادہ کرنا حج استطلاح ہے مقصوص ایامیں مقصوص آمال کی مقصوص مقامات پر ادائیگی کا نام حج ہے جس کے اندر تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے اس میں مالی عبادت بھی ہے اس میں جسمانی عبادت بھی ہے وقت وغیرہ بھی آدمی دیتا ہے اور اس میں اگر بعض حالات میں قربانی بھی شامل ہے بعض حالات میں اگر کوئی آدمی نسوک وغیرہ کے سلسلے میں کمی ہوتی تو روزہ بھی رکھتا ہے ہاں سب کے لیے نہیں روزہ تو ایسے مختلف عبادات کا یہ مجموعہ ہے حج اور کہا کہ مَنِسْتَعَا اِلَحِ سَبِلَا اللہ کے لیے بندوں پر لوگوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں وہ شخص جو کہ اس کے راستے کی استطاعات رکھتا ہے راستے کی استطاعات میں یہ آگیا کہ انسان صحت کے اعتبار سے بھی جانے کے لائق ہو مالی اعتبار سے بھی لائق ہو یہ مردوں کی بات ہوئی عورتوں کی اس چیز کے ساتھ ساتھ اہلِ علم نے یہ کہا کہ محرم کا ہونا بھی اس کی استطاعات کی شرط میں شامل ہے ایک عورت صحت کے اعتبار سے ٹھیک ٹھاک ہے دولت بھی رکھتی ہے لیکن اس کا اگر کوئی محرم نہیں ہے جو اس کے ساتھ حج کے لئے جا سکے تو اس پر حج ابھی فرض نہیں ہوا الا یہ کہ اس کو محرم بھی مل جائے ساتھ میں اس طرح سے کہ وہ اس کے ساتھ سفر کر سکے وقت ثبتا شیخ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں ثابت ہیں جو امت کو حج پر اُبھارتی ہیں اس پر اُکساتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ یہ بہت ہی عظیم نیکی اور فرما برداری ہے دین کا ایک بہت اہم رکن اور بہت اہم عمل ہے اور یہ بھی بتاتی ہیں آیتیں اور حدیثیں کہ اگر کوئی شخص حج کرتا ہے اس مبارک عمل کو انجام دیتا ہے اس کی شرائط اور حقوق کے ساتھ میں اس کی محافظت کرتا ہے تو یہ دنیا اور آخرت میں بہت سارے عجر و ثواب اور گناہوں کی بخشش کی شکل میں اس کو غنیمت عطا کرتا ہے فائدہ دیتا ہے اس کو زبردست فوائد دیتا ہے آدمی گناہوں سے پاک صاف ہو جائے ایسے جیسے آج ہی ماں کے بتن سے پیدا ہوا ہے اور اس کے دوسرے عجر و ثواب بھی بیان کیے گئے ہیں چنانچہ جو شخص مستطی ہو اس پر واجب ہے کہ وہ حج کے احکام کو سیکھے حج کے طریقے کو جانے اور حج کے لیے نکلے تاکہ سیکھ کر صحیح طریقے سے اس کو انجام دے سکے اور اس کی خیر و برکات سے اور اس کے عظیم و شان بھرپور عجر و ثواب سے مستفیض ہو سکے وہ اپنے دامان میں ان عجر و ثواب کو سمیٹ سکے شیخ نے یہ پانچ ارکان بیان کیے یہاں حج کی بات پوری کی اب اس کے بعد آخر میں ان پانچوں ارکان سے متعلق ایک مختصر سا تفسرہ کیا تلقین کی جو بڑی جامعہ ہیں میں انہی کے الفاظ میں اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں شیخ نے کہا کہ اللہ آپ کی رعایت کرے غور کیجئے کہ یہ اسلام کی جو پانچ بنیادے ہیں اسلام یہ پانچ بنیادے جو ہیں ان پر غور کیجئے جس پر اللہ کا دین کھڑا ہوتا ہے اللہ کے دین کی عمارت قائم ہوتی ہے اور اسلام میں اللہ کے دین میں ان کی کیسی عظمت شان اور کتنا اونشہ مقام ہیں اس پر غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ان عبادات یا ارکان کو کیسا اونشہ درجہ دیا ہے اور جس شخص جس شخص کو یہ توفیق مل جائے اللہ رب العالمین توفیق دے اور عزت بکشے کہ وہ ان پانچ ارکان کے حقوق کو ادا کرے ویسے ہی جیسا حق ہے اگر ادا کرتا ہے اور اس کو ویسے ہی انجام دیتا ہے جیسا کہ ادا کرنا چاہیے تو یہ قیامت کے دین پکا جنت میں داخل ہوگا اتہے شدہ بات ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا جیسا کہ حضرت معاز کی حدیث میں ہے مستد احمد وغیرہ میں اللہ علامہ البانی نے اس کو حسن کہا ہے حضرت معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ اخبیرنی بعملی یدخلونی الجنہ ویباعدونی عنی نار کہ اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی پانچ چیزوں کو ذکر کیا کہ شہادتہ ان کو اختیار کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نماز قائم کرو روزہ زکاة ادا کرو روزہ رمضان کے روزے رکھو اور اگر طاقت ہے تو حج کرو ان پانچ چیزوں کو ذکر کیا تو کہا کہ پکا جنت میں چلے جاؤ گے اور جہنم سے بچ جاؤ گے دور ہو جاؤ گے اسی طرح حضرت جابیر کی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے اس میں یہ ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں نے پانچ فرض نمازوں کو ادا کیا روزہ رکھے اور میں نے حلال کو حلال جانا جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اور حرام کو حرام سمجھا دیکھئے اس میں زکاة روزہ زکاة اور حج کا ذکر نہیں ہے ایمان لانے کے بعد کی بات ہے اس کی بھی بات نہیں ہے تو اس کے عموم میں وہ چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں یعنی جب حلال اور حرام کی بات کی گئی تو اس میں وہ بھی شامل ہو جاتی ہیں چنانچہ کہا وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْعَن اور اس پر میں نے کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا حلال کو حلام اور حرام کو حرام اب روزہ چھوڑنا بھی حد چھوڑنا استطاع رکھتے ہوئے حرام ہے تو مطلب حرام کو حرام سمجھے گا تو روزہ بھی حج بھی کرے گا زکاة چھوڑنا اگر طاقت ہے نہیں دے رہا ہے تو حرام ہے یہ بھی اس میں آ گیا تو اگر میں نے ان چیزوں کو انجام دیا اور اس پر کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا اَا دَخُلُ الْجَنَّةُ تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا قَالَ نَعَمْ تو کہا ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ حج کا ذکر بعض ان حدیثوں میں اس لئے بھی نہیں ہے کہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو حج کی فرضیت سے پہلے کی ہیں حج کے فرض ہونے سے پہلے ذکر کیا اس لئے حج کا ذکر نہیں ہے بعد میں جب حج فرض ہوا تو اس کا بھی ذکر کیا گیا اور وہ بھی اس میں شامل ہو گیا اسی طریقے سے اس دہاتی آدمی کی حدیث اور خبر میں بھی ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان ایمان ان پانچ چیزوں کا ذکر کیا شمار کروایا تو اس نے کہا پانچوں چیزوں کو سننے کے بعد نماز رضا حج زکاة کلمے کے بعد یہ سننے کے بعد کہا اللہ کی قسم نہ اس پہ میں اضافہ کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا یعنی پوری پوری فرائض کو انجام دوں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افلاح ان صدق اگر اس نے سچ کہا تو فلاح با گیا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ دخل الجنت ان صدق کہ اگر اس نے سچ کہا تو جنت میں داخل ہو جائے گا یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے اس بات کی گیارنٹی مل رہی ہے کہ ارکان ایمان کا حق کما حق ہو ادا کرنے والا انسان پکا جنت میں جائے گا یہ کوئی کم فضیلت کی بات نہیں ہے یہ دنیا میں ہمارے دندگی کے مقصد اور دنیا کی اور آخرت کی کامیابی کی جڑ اور بنیاد ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں جنت میں چلے جائیں اور جو شخص آخرت میں جنت کے لائق ہوگا جنت والا ہوگا وہ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین کا پسندیدہ بندہ ہوگا پسندیدہ بندوں کا میں شامل ہوگا اور جب اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوگا تو دنیا کی برکتوں سے بھی فیضیاب ہوگا مسیبتیں تکلیفیں آزمائش کے لیے آ سکتی ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی مدد ہمیشہ اس کے شامل حال ہوگی شیخ آخر میں کہتے ہیں کہ یہ پانچ ارکان اس پانچ ارکان وہ بنیادیں ہیں جس پر اسلام کی امارت قائم ہے لہٰذا ایک مسلمان آدمی پر فرض ہے کہ وہ انتہائی دقت کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ ان پانچوں ارکان کی حفاظت کرے محافظت کرے پابندی کرے اور اس پر ترجیحی طور پر خصوصی طور پر ان پر توجہ دے ہمارے یہاں لا پروائی آ جاتی ہے ہم روز نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی عمل روز روز ہوتا ہے تو اس کے تعلق سے انسان کے ذہن و دماغ میں ایک تنازل آ جاتا ہے کہ کوئی خاص بات نہیں ہے اللہ رب العالمین اور رسول اللہ سلام سے ملنے والی تعلیمات کے سلسلے میں یہ مزاج کھرچ کر پھیک دینا چاہیے اور اگر ہم حقیقت میں ان عامال کو اس کی روح کے ساتھ انجام دے گے تو اس میں ہم کو لذت ملے گی مزا آئے گا اور بار بار کوئی عمل کرنے سے جیسے دنیاوی کام میں اکتاہت ہوتی ہے نا اس میں اکتاہت نہیں ہوگی بلکہ مزید قوت ملے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جعلت قررت عینی فی السلات میری آنکھوں کی تھندک نماز میں رکھی گئی ہے آنکھوں کی تھندک ایک بڑی تعبیر ہے سکون اتمنان ایک آدمی کہیں پریشان ہو جاتا ہے تو ہٹ کے سکون کی تلاش میں کہ مجھے تنہائی ملے سکون ملے اسی طرح نماز کو مسلمانوں کی میراج قرار دیا اللہ کے رسول میراج پہ گئے تھے میراج میں نماز دی گئی پانچ وقت کی اور پھر بعد میں تفصیلات آئی اور انسان نماز میں میراج پہ جاتا ہے اللہ کے رسول نے جا کے اللہ سے کلام کیا تھا اور بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اَلْمَرْوْ يَتَنَاجَا رَبَّهُ فِي سَلَا دِی اَوْ کَمَا قَال کہ بندہ اپنے رب سے نماز میں سرگوشی کرتا ہے تو یہ اس کی بندگی کا جس مقصد سے ہم پیدا ہوئے بندگی کا آلہ نمونہ جس وقت ہم نماز پڑھتے ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں حج میں ہیں احرام کی حالت میں ایک بندہ ہے اس وقت اللہ کی عبادت میں ہے پورے روزے کی حالت میں سو بھی رہا ہے تو روزہ ہے جاگ بھی رہا ہے لیٹن بات روم جا رہا ہے تو روزے سے ہے عبادت کی حالت میں ہے تو جب عبادت کی حالت میں ہے تو اس حالت میں ہے جس کے لئے اللہ نے پیدا کیا اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے کسی بھی معاملے میں تو وہ اللہ رب العالمین کے پیدا کرنے کے مقصد کو پورا کر رہا ہے تو شیخ نے کہا کہ اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے اور ترجیحی طور سے اس کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ سب سے ایک اہم بات جو پچھلے درس میں میں نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا خاص طور سے ذہن میں رکھنے والی چیز ہے کہ یہ فرائض اور ارکان ایمان فرائض دین جو ہیں یہ اللہ رب العالمین سے نزدیک ہونے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا سب سے بڑیہ سب سے بڑا اور سب سے عظیم جو ہے ذریعہ ہے سب سے بڑا ذریعہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ہمارے یہاں جیسے دنیاوی امور میں لوگ کمیاب اور نایاب چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں آئیسی چیز ڈھونڈ کے نکالیں خزانہ جہاں کوئی پہنچا نہ ہو تو ایسے دین میں بھی ان کے خیال میں آتا ہے کہہ رہے نماز سب پڑھتے ہیں روزہ سب رکھتے ہیں یہ تو سب کرتے ہیں ہمیں کچھ جرہ الگ چاہیے نئی چیز اور اس مزاج کے ذریعے وہ بیدت میں چلے جاتے ہیں کہ وہ چیز جیسے علماء قرآن حدیث تو بہت پرانے ہو گئے نئی نئی چیزیں لائے جائے تو نئی نئی چیز کے چکر میں نئی نئی گمراہیاں اختیار کرتے ہیں دین جو پرانا ہے وہی تازہ ہے جو پرانا ہے وہی قابل قبول ہے پرانا سے مراد اللہ اور رسول نے جو حق کا وہ پرانا کبھی نہیں ہوگا اس میں تازگی ہے آج کے زمانے میں سب سے موڈرن دین ہے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کیا تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیک کا یہ جملہ اور آگے جو حدیث پیش کر رہے ہیں حدیث قدسی کا ٹکڑا وہ دماغ میں رکھنے والا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ تذکیہ نفس کے نام پر اصلاح کے نام پر بدت خرافات اور ایسی ایسی چیزیں ڈھونڈ ڈھانڈ کے لاتے ہیں جس کا ثبوت بھی نہیں ہوتا حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ایسے ذکر چل رہے ہیں اور یہ کھلی کھلی چیزیں جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والی چیز کیا ہے ملاحظہ فرمائیے جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے وَمَا تَقَرَّبَا إِلَيَّ عَبْدِ بِشَئِئِنْ اَحَبَّا إِلَيَّ مِمَّفْتَرَسْتُ عَلَيْهِ ہاں یہ مسلمانوں کو بار بار پڑھانے اور سنانے والی ہے ہمارے بہت سارے بھائیوں کو کہ میں نے بندہ میری طرف مجھ سے قریب نہیں ہوتا کسی چیز کے ذریعے سے جو زیادہ محبوب ہو میرے نزدیک اس سے جو میں نے اس پر فرض کیا بلکل لفظی ترجمہ کیا میں نے یعنی جن جن چیزوں سے بندہ اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے نیکیاں عبادت کر کے اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے ان چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب چیز اللہ کے نزدیک کیا ہے وہ چیز جو اللہ نے بندوں پر فرض کی ہے یعنی اگر آپ فرض نماز پڑھتے ہیں تو اس سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والا اللہ کے نزدیک محبوب عمل دوسرا نہیں ہے روزہ فرض رکھتے ہیں اس سے زیادہ بہتر نیکی نہیں ہے ہمارے کچھ لوگ اس دھوکے میں بھی رہتے ہیں فرائض کو چھوڑ کر کچھ فضائل پر عمل کر لیتے ہیں کسی مزار پر اب تو یہ تو شرکیات بھی کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ پرائض کا بدلہ ہو گیا کہ مزار پر عروس میں چلے گئے فلان جاگی چلے گئے فلان بابا کیاں چلے گئے اب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں روزہ نہیں رکھ رہے ہیں شراب پی رہے ہیں سٹے لگا رہے ہیں نہ جانے یہ کیا کیا گمراہ یہ ہم کو بابا بچا لیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا تھا صحابہ سے کہ ایسا نہ ہو دیکھو میں تم کو ڈرارہا ہوں اپنی جو بیٹی سے پھوپی سے ابباس سے کہا تھا کہ تم اپنا نفس کو خیال رکھنا میں قیامت کے دن کچھ کام نہیں آؤں گا قریبی رشتہ داروں کے علاوہ صحابہ سے کیا کہا تھا ایک لمبی حدیث ہے صحیح مسلم کی پڑھئی ہے اس کو کہ کوئی ایسا شخص صحابی قیامت کے دن نہ آئے جس کے اوپر اونٹ سوار ہو بل بلہ رہا ہو اور وہ کہے کہ اللہ کے رسول میری مدد کیجئے میری مدد کیجئے ایک آدمی آئے اس کے اوپر گائے سوار ہو بائل سوار ہو بکری سوار ہو نوچ رہے ہو مار رہے ہو اور وہ کہے میری مدد کرو مطلب کیا ہے اس کا وہاں وضاحت پڑھئے کہ اس پر اس کے پاس اونٹ تھے اونٹوں کی زکاة فرض ہوئی تھی اس نے زکاة ادا نہیں کی وہ اونٹ اوپر اس پر سوار ہوگا اس کو دبوچے گا مارے گا وہ کہے گا اللہ کے رسول میری مدد کیجئے تو اللہ کے رسول کہیں گے کہ میں نے تم کو دنیا میں بتا دیا تھا کہ حق ادا کر دو اب میں کام نہیں آسکتا اگر زکاة نہیں دیا تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وہاں حساب دینا پڑے گا میں کام نہیں آوں گا اور یہاں بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ نماز مت پڑھو روضہ مت رکھو یہ مت کرو امت کرو بابا کے مزار پہ جائیں گے عروض میں جائیں گے اور قیامت کے دنوں ہمارا ہاتھ پکڑ کر کھیچ کر جنت میں لے کے چلے جائیں گے شیخ عبدالقاضی خادریہ سے جھڑ جائے سہروردیہ سے جھڑ گیا تو جو پیر صاحب ہیں ہم ہم کو جو بچا لے جائیں گے بہت بڑا دھوکہ ہے ایسا ماننے والوں تک اگر ہماری آواز پہنچے تو وہ سن لیں نہیں مانتے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے تحقیق کریں جانیں کہ کس دھوکے میں ہیں وہ وہ بہت بڑے دجل فریب کا شکار ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے پہنچا دیا بتا دیا کہ یہ دھوکہ نہیں ہے یہ اس دھوکے میں مت پڑنا تم کو تمہارا عمل اور ایمان ہی بچا سکتا ہے اور ایمان ہوگا شرک سے پاک ہوگے تب ہی اللہ کی رسول کو اجازت ملے گی کہ آپ کے حق میں سفارش کریں اگر شرک پر مر گئے تو اللہ کی رسول کو اجازت نہیں ملے گی اللہ کی رسول صلی اللہ تو اللہ کے شیخ نے کہا کہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والا مضبوط عمل جو ہے وہ یہی ارکان ہے وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے فرض کی ہیں فَإِذَا یہ یہ بخاری کی حدیثیں کچھ سی لمبی اس کا ایک ٹکڑا ہے فَإِذَا وُفِّقَ لَفْدُ لِلْمَحَ چنانچہ بندے کو جب زندگی میں ان عامال کی محافظت اور پابندی کی توفیق مل گئی تو قیامت میں وہ انشاءاللہ اہلِ جنت میں شامل ہوگا اسی لیے ہر اہلِ علم اور طلابِ علم اہلِ علم اور طلابِ علم علماء اور دعائیوں پر بھی یہ فرض ہے کہ وہ جو ہے عوام کو اور عام لوگوں کو ان ارکان کی محافظت پابندی اور اس پر توجہ دینے پر خوب بھاریں بار بار دہرائیں اور یہ بتائیں کہ اسلام میں اللہ کے دین میں ان کی کیسی عظمت ہے کتنا اونچا مقام ہے اور وَأَنَّ مَثَلَهَا فِي الدِّينِ کَمَثَلِ الْعَامِدَةِ مِنَ الْبُنِيَانِ کہ ان ارکان کی مثال دین میں ایسی ہے جیسے امارت کے اندر ستونوں کی ہوتی ہے رکن کی ہوتی ہے ستون کی ہوتی ہے اور ایک مسلمان کے لیے مناسب ہے کہ وہ ان ستونوں کی بھرپور حفاظت کرے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے ہوئے اور اس سے توفیق کا طلبگار ہوتے ہوئے کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتے تو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ ان ستونوں کو کھڑا رکھے حفاظت کرے نگرانی کرے اگر یہ ستون ڈھا دیا تو اسلام ٹھائے جائے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کے ارکان اور دین کے جملہ حقوق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد